مسئلہ ایک یہ ہو گیا ہے کہ ازار سب ٹخنوں سے ڈھانکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازار شلوار جو بھی ہم لباس پہنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگا ففن نار کہاں ہوگا مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی شلوار کو اپنے ازار کو کہاں لے کے جائے اتنی کھیچ لے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے میں نے ایک مرتبہ سعودی عرب میں ایک صاحب کو دیکھا ایک عربی کو دیکھا کہ ان کا جبہ ٹخنوں سے اوپر تھا سمجھ رہے تو میں ان کے پاس گیا سلام کیا میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد مکہ میں کوئی ایسا آدمی نظر آیا ہے جو اس حدیث پر عمل کر رہا ہے کہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھو تو میں نے کہا بڑی خوشی نوجوان تھے کوئی میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے عربی میں جو بھی ان سے بات چیت ہو تو میں نے کہا یہ جو ہے یہاں رواج کیوں نہیں ہے مکہ میں اور مدینہ میں ازار کو تو وہ بیچارے افسوس کرنے لگے کوئی سعودی عرب کے کوئی عالم تھے بلکل نوجوان تھے تو پریزگار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن عربوں کی ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے پاکستانی بھی کیا ہو رہے ہیں معاملہ ان کا بھی کیا ہو رہے خراب ایک صاحب کہنے لگے یار یہ داڑی اتنی ضروری ہوتی اور لباس میں اس کا خیال اتنا ضروری ہوتا تو سعودی عرب میں تو ہمیں نظر نہیں آتا تو بھائی بات اصل تو کیا ہے قرآن و سنت ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکامات کو فالو کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکامات کو جو بھی فالو کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے چاہے وہ مکہ میں رہتا ہو چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو اور اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کو فالو نہیں کر رہا چاہے وہ مکہ میں رہے چاہے وہ امریکہ میں رہے ہم نے اس کو فالو بولو نا بھائی نہیں کرو تو اپنے لباس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں آج کل ایک نیا فتوہ بھی مارکریٹ میں آیا ہوئے کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا سمجھ میں آرہی ہے بات شلوار کو موڑنا نہیں ہے نہیں سنا میرا خیال ہے آپ لوگوں نہیں فتوہ کبھی موڑنا نہیں ہے شلوار کو اب وہ کیا ہو رہے کہ ان کی شلواریں ٹکنوں سے نیچے ہیں اور امام اسی حالت میں نماز پڑھاتا ہے صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے اظہار کو صحیح حدیث ہے بالکل ٹکنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں کتنی واضح حدیث ہے لیکن یہ ایک چینل سے یہ فتوہ بھی مارکریٹ میں آ گیا اور یہ اتنا پھیلا اس چینل پہ یہ فتوہ کہ یہ ہمارے سامنے سامنے ہی آیا یعنی ہم نے اپنے بچپن میں بھی اس چینل کے لوگوں سے ان علماء سے یہ کبھی نہیں سنا وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے اظہار کو شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھتے تھے تو بجائے اس کے کہ بھائی محول کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرو اسلام کے مطابق ہم نے اسلام کو محول کے حساب سے تبدیل کرنا شروع کر دیا اگر آپ کو شرم آ رہی ہے شلوار ٹکنوں سے اٹھاتے ہوئے یا پینٹ کو فول کرتے ہوئے تو آپ بولو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ مجھے حمد دے محول معاشرے سے مقابلے کی توفیق عطا فرمائے جب تک نہیں ہوتا توبہ استغفار کر لے انسان لیکن شریعت کو تو تبدیل نہ کرے کیا خیال غلط تو نہیں کہہ رہا شریعت کو تو تبدیل نہ کرے شریعت تو وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے یہ لوگ جو پینٹ پین کے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو شرم آتی ہے کہ بھئی ٹکنوں سے اوپر پینٹ ہوگی تو ہم برے لگیں گے دیکھنے میں تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ پینٹ پہنو ہی نہیں کیا خیال ہے بھئی شلوار کمیز پہل لو کیا اس میں کیا جا رہے پینٹ پہننا جائز ہے کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا مرحل نہیں آجی سمجھیں بھئی پینٹ پہننا کوئی فرض تو نہیں ہے اور اگر پہننی ہی ہے تو ایک ٹیکنیکل طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو شوز آپ خریدیں نا پینٹ کے ساتھ وہ شوز ٹکنوں سے اوپر ہو آئی با سمجھیں تو پھر جب اوپر سے پینٹ آئے گی تو وہ نیچے آپ کے ٹکنیں کھلے ہوئے نظر نہیں آئیں گے شریعت پر عمل بھی ہو جائے گا اور دیکھنے میں آپ آپ کے خیال کے مطابق عجیب سے بھی نہیں لگیں گے آپ کے خیال کے ورنہ آدمی شریعت پر عمل کر کے عجیب سا نہیں لگتا جو شریعت پر عمل نہ کر رہا وہ عجیب سا ہوتا ہے لیکن محول چینج ہو گیا نا تو جو کر رہا ہے وہ برا لگ رہا ہے اس کی مثال ہمارے حضرت دیا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں سب لوگوں کی ناک کر جائے کوئی حاصل ہوا تو اس علاقے میں جو ناک والا آئے گا وہ شربندہ ہوگا لوگ اسے کہیں گے یہ موہ پہ کیا لگایا یوں کر کے تم نے کہیں گے نا اس کو اب یہ کیا لگایا لوگ کہیں گے ناکو آگیا ناکو تو وہ بے وقوف اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہے بھائی تم لوگوں کی ناک کٹیوی ہے تم ناکے لگوا ہو لیکن وہ بے وقوف اگر محول سے متاثر ہو اور کہے یار سب کی کٹیوی ہے میری عجیب سی نوک لگ رہی ہے اپنی ہی کارڈ ڈالے تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چادر کو اپنی شلوار کو زمین تک گھسیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ترغیب دی کہ عورت جو برقہ پہنے چادر پہنے تو وہ ایک بالے زمین سے کسٹی بھی جائے واجب نہیں ہے مگر سنت ہے عرب عورتوں میں یہ چیز ہے عرب لوگ اپنی خواتین کو ایسا پردہ کراتے ہیں یہ خوبی ہے ان کے اندر کہ ان کی عورتوں کے برقے زمین تک جو پردے دار ہیں ان میں جو دیندار ہیں اور یہ جو آستینے ہیں یہ بھی ہاتھوں سے باہر نکل رہی ہوتی اور ہمارے ہاں جو برقے مارکٹ میں چل رہے ہیں خواتین کے برقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یعنی خاتون برقہ پہنتی ہیں نا تاکہ لوگ بدنظری سے بچیں تو برقہ پہن کے بدنظری پبلک زیادہ کر رہی ہوتی ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اتنی اچھے اچھے برقے آئے ہیں دل چاہتا ہے برقہ ہی لے جاؤ گھر میں ہمارکٹ میں برقے اتنے اچھے اچھے آئے ہیں دل چاہتا ہے برقہ ہی لے جاؤ گھر تو یہ بھی غلط ہے بھائی تو اللہ نے عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ ازار چھپائے تخنے سے نیچے کرے اور مرد کو حکم دیا کہ وہ اپنی شلوار کو یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئے تو تخنوں سے اوپر رکھے تو الٹا معاملہ ہو گیا کہ خواتین نے تخنے ننگے کرنے شروع کر دیئے اور مردوں نے تو ان کو برا نہیں لگ رہا جن کو لگنا چاہیے اور جس کو برا نہیں لگنا چاہیے اس کو برا لگ رہا ہے تو یہ حل بھی کر سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اور اگر آفس میں کہیں مجبوری ہے یونی فارم پہننا ہے جس میں وہ تخنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تو یہاں مجبوری میں گنجائش ہے کہ جب تک آفس ٹائم ہے آپ باس کی سختی سے بچنے کے لیے ڈھک لیں اور جیسے ہی آپ کا آفس ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ فوراں آپ فول کر کے اوپر کر مجھوٹا ہے ایک دعوسKI مجھوٹا ہے